اب آپ بنو گئے ہیں اس کے پاس تو آپ نے کیا دیکھا کس طرح سے وہ لوگوں کے ساتھ ان کا ریلیشن تھا کافی بڑا دفتر تھا کافی سارے ملازم تھے ان سے میں ملا میں نے کہا آپ نے اس کو کیسا پایا پورا عملہ یہ کہتا تھا کہ ہمارے پاس ایسا افسر کبھی نہیں آیا مجھے کہتا ابو میں نے کہاں میں نے تین ہزار اللہ کے ساتھ کمیٹی ڈالی ہوئی وہ کیسے جہاں غریبات بھی ملتے ان کو تین ہزار مزانوں اس کمائی میں دیتا یہ ہماری پنجابی میں ایک بات ہے کہ ہم آپس میں باپ بیٹا کہتے تھے خوشی کو جب میں اس کو کہتا ہے نا دھلوک مڑوک اس کے بعد یہ مجمع یہ تھا کہ میں بہت بڑا خوش ہوں کبھی وہ مجھے کہتا ابو دھلوک مڑوک ہاں دھلوک مڑو اس نے مجھے افتے کے دن تقریباً بارہ وجہ کے قریب نا میں تلو بے میں تھا ہاں نکال کی ابو دھلوک مڑوک ہاں دھلوک مڑوک ہاں دھلوک مڑوک میں ابو دھلوک مڑوک جب اس کی موت کی خبر آپ تک پہنچی جب خبر پہنچی تو کیا گزر آپ جب ایسی صاحب گئے ہیں نا انہوں نے دروازہ زور سے کھٹکایا لیکن اندر سے لاک تھا یہ پوری بات ہمارے سامنے آئی ہے اس کے بعد یہ اس نے ایک دروازہ توڑایا پھر اندر گئے جب دروازہ توڑایا تو اس کو بیٹھ کے دیکھا باقی عملے کو آپ اندر نہ آئیں بس اس نے اس کو خبر دی کہ وہ بیٹھ پہ اللہ کی پیارا ہویا ہوا تھا اسلام علیکم ناظرین انڈیو ڈیجیڈل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میسپان شکل چشتی ناظرین بلال پاشا جو کہ ایک مہنتی نوجوان تھا جس نے دن رات محنت کر کے سی ایس ایس کا پیپر جو ہے وہ پاس کیا اور ایک اہلہ عوضے پہ جو ہے وہ اسے نوکری ملی اور ان کے والے صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں کہ کتنے مہنتی تھے وہ اور کس قدر وہ دن رات محنت کرتے تھے اور پڑھائی میں جو ہے وہ کامیاب ہوئے آئیے ان سے جانے اسلام علیکم بہت افسوس ہوا آپ کے بیٹے کا جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں یہ کہا کس طرح سے انہوں نے زندگی کی ازاری آیا اور کس طرح سے وہ محنت کرتے تھے کس طرح سے انہوں نے سی ایس ایس پاس کیا یہاں ان کا گھر ہے اس کی پرلی طرف غریب گھر کا بچہ تھا اس نے یہاں مکتب سکول تھا وہاں پہلے دن پڑھنے کے لیے گیا ابھی ماسٹر صاحب ادھر چھوٹیں اس نے اس کو داخل کیا تو جب شام کو آیا تھا مجھے کہتا ابو میں نے اب پڑھنا ہے افسر لگنا ہے جب میں گھر وہاں پھر آوں گا تو بڑی گاڑی پہ آوں گا اچھا پھر اس نے پانچ جماعتیں وہاں پڑھیں اس کے بعد ہائی سکول چلا گیا ہائی سکول اس نے میٹرک کی میٹرک کے بعد وہ مولتان بن بوسر کالیج میں چلا گیا وہاں اس نے بارہ کی بارہ کے بعد پھر ہمیں نہیں پتا خود بخود فیصل آباد یونیورسٹی میں چلا گیا تو وہاں یونیورسٹی میں جا کر اس نے ایمفل کیا ایمفل کے بعد اس نے یہ پولیس میں اپلائی کی وہاں سب انسپیکٹر کی آڈر آئے اس کے بعد اس نے مجھے کام ہے ابو یہ نوکری نہیں کرنا چاہتا چلو نہ کریں جی پھر عصہ ہوا کہ اسلام آباد میں یہ پنجاب حکومت نے ایک ڈریکٹر کی سیٹ تھی میں ایک مذہرات میں اس نے وہاں ٹیسٹ دیا تو یہ فسٹ آیا پھر وہاں یہ لگا اس نے وہاں نوکری کی نو منٹ نو مہینے نو مہینے کے بعد اس نے کہا وہ میں یہ نہیں کرنا چاہتا میں سی ایس پاس کرنا چاہتا ہوں پھر سی ایس کے لیے اس نے ایسا ہوا کہ لاہور میں ہمارا گھر ہے تو تیسری منزل پہ جو ہے نا اس نے اپنے آپ کو کمرے میں ریسٹ کی چار مہینے ہم نے اس کو نہیں سنا کہ کپڑے کے نیچے آیا ہوا ہم تو متشکداری کرتے تھے صبح اپنے کام کو چلے جاتے ہیں شام کو آ کر ان کی ہمشیرہ سے پوچھتے یہ نیچے آیا ہے یا نہیں وہ کہتی نہیں آیا میں نے کوئی پتہ میں کپڑے رکھ کر آ جاتی ہوں یا پانی رکھ کر آ جاتی ہوں اگر اس کو اگر بھو پیاس لگتی ہے نا تو یہ سلسی تھی بھانجی تھی اس کو اس کو کہتا تھا اسی ممہ کو کوئی میں جو کھانا دیکھ کر ہے اس محنت کے بعد اس نے سی ایس کے پیپر دیئے پاس ہوا پھر اس نے انٹرویو پاس کیا پھر اس نے وہاں متش جو ٹریننگ ہوتی وہ دو سال کی ہے اس کے بعد پھر یہ اس کی پشاور ملازمت ہوئی ملازمت کے بعد پشاور لیٹس سالس نے ملازمت کی پھر وہاں سے بننو تبادلہ ہوا دو سالس نے بننو گزارے اب بننو سے اس کا تبادلہ پنڈی ہوا ستائیس طریق کو اس نے وہاں پنڈی آنا تھا لیکن نہیں آیا اور بچپن کی زندگی تدر کنار جو ابھی کی زندگی ہے نا وہ ایسی تھی سی ایس افسر ہو کر گھر آتا تھا یہ ان کا بیڈ ہے یہاں سے عادت کے مطابق ان کی عادت تھی تقریباً دا سیارہ وجہ نکلنا بس یہاں سے نکلتا اپنی تیاری کر کر جیسے کپڑے ہوں تو پرلے گھر میں پتھلی مارکہ زمین پہ بیٹھ جاتا تھا ان کے جیتنے بطیجے بال ہیں نا سب اس کو مامو کہتے تھے تو پھر ان کے ساتھ کھیڑنے لگ جانا گولیاں لائیں کھیڑنے جیسے ان کے ساتھ ان کی یہ زندگی تھی جب وہ اتنا بڑا افسر بن کے گھر آیا تھا پہلی بار تب آپ کو کتنی خوشی ہوئی اسے دیکھتے ہیں ہم تو خوشی کا کیا آپ کو کہیں کتنی خوشی اس کے بارے میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں جب غریب بچہ جہاں وہاں جائے ہم نے پوری جو ہے نا یہاں ہمارے کے لئے خانے وال میں ایک محکمہ تعلیم میں سترہ سکیل کے ایک سیٹ آئی تھی تو میرا ایم پی اے نا خان نشادہ خان احمد سے بہت بڑا واسطہ تھا تو میں نے ان کو کہا خان صاحب یہ بات ہے اس نے کہا یہ کام میرٹ پہ ہو رہا ہے اگر ایک دو نمبروں کا فرق ہوگا تو ہم کرا لیں گے زیادہ ہوگا تو نہیں ہوگا تو وہاں جب بچوں نے ٹیسٹ دیا تو یہ ان کے ستاٹھ نمبر تھے جو ان کی بیک سیڈ پہ آئے ان کے پہن نمبر تھے ہم نے کہا بھی ٹھیک ہو گیا ایسا ہوا کہ اس نے اس نے جو یہ ڈیگری کر رہا تھا اس نے کی ہوئی تھی پانچ نمبر اس کے ملے اس کے ستر ہو گئے اس کے ستاٹھ ہو گئے یہ وہ اب نوکری پہ گیا واپس آ گیا اس کے بعد ہم نے کسی کو نہیں کہا بھی یہ نوکری یا کچھ یہ بات یہ تو مجھے کہتا تھا اب اس بات کی فکر ہی نہیں کہ ابھی کہتا تھا ابھی میں تقریب مہینہ کوا بنوں گئے ہوں تو وہاں مجھے کہتا ابو میں کہتا ہاں اگر دن کی وفا کرے تو میں ابھی پہنے چار سال ملازمت کر چکا ہوں مجھے آپ نے آپ کے بھروسہ ہے اللہ پہ توقع ہے کہ میں سالہ یارویں سال یا پورے ملک کا ہوں گا سیکٹی جو ملک کا کا نہیں ہوں کو تصوبے کا سیکھ رہی ہوں مجھے اتنا شکر دوسری بات اس کی یہ تھی کہ یہ جو غریب بال ہیں ان کو نیٹ پر سی ایس پڑھاتا تھا ہاں ہمیں تو آج اس کی قدر کا پتہ چاہتا ہے نا میں تو اس نے قدر نہ کی ابھی ایک آدمی ادھر آیا اس نے کہا جی اس نے فون کیا مارڈر ٹون میں نا کوئی مجھے بڑی بلڈنگ لے کر دیں اچھا ہے اس نے کہا آپ نے کیا کرنا ہے بلڈنگ شادی ہوئی اس نے نہیں کچھ بتائیں ان نے کہا یار وہاں جو گریب بچے ہیں نا جو وہ سی ایس پڑھ نہ چاہتے ہیں لیکن وہ اپروز نہیں کر سکتے ٹیچر نہیں مل رہا ان کو کلی پرانے والا فیسے نہیں دے سکتے فیسے نہیں دے سکتے ہیں ہاں تو میں ان کو مفت پڑھاؤں گا کیا بات ہے اچھا انہوں نے خود پڑھنے کے لیے بھی تو دن رات محنت کی میں نے سنے مزدوریاں بھی کرتے رہے ہیں وہ اپنی فیسے آپ دیتے تھے ایسا ہے کہ جب میٹرک تک تھا نا تو ہمیں پتا ہے بارویں تک بھی ہم نے اس کی کیے بعد میں جو واگ چلا گیا نا فیصل آباد میں یونیورسٹی میں تو ہم اس کو کام کو اپنی خود محنت کرتا خود خرچہ بناتا ہمیں تانگ نہ کرتا جب آپ بنو گئے ہیں اس کے پاس تو آپ نے کیا دیکھا کس طرح سے وہ لوگوں کے ساتھ ان کا ریلیشن تھا کتنا اخلاق تھا آپ نے ظاہر سے آتا ہے وہ لوگ بہت محبت اصل بات یہ جی جو ہم نے دیکھا ہم تو وہ ہی کر سکتے جھوٹ تو نہیں مار سکتے ان سے میں ملا میں نے کہا آپ نے اس کو کیسا پایا پورا عملہ یہ کہتا تھا کہ ہمارے پاس ایسا افسر کبھی نہیں آیا یہ نوجوان ہو کر کبھی کسی بات سے تھوڑی سی کڑوی بات کرے نا تھوڑی دیر بلا کر گلے میں لگا کر کہتا آپ تو ہمارے بھائی ہیں سمجھیں یہ دمدان جو میں کہہ دے دی جو رات کو پڑھاتا نا یہ پڑھاتا تھا رات کو تو پڑھاتے وقت جو نا مجھے کہت ابو میں نے کہا میں نے تین ہزار اللہ کے ساتھ کمیٹری ڈالی ہوئی ہے وہ کیسے جہاں غریبات بھی ملتے ہیں ان کو تین ہزار روزانوں اس کمائی میں دیتا بنو سے کتنے لوگ آئے تھے جنازے گن سکتے تھے ہم بنو سے تھوڑے آئے ہیں کراچی سے کویٹا سے پشاور سے گوھار سے لاہور سے پورے ملک میں آدمی ہیں جو بنو ان کا جو ڈریور تھا نا پہلے وہ ادھر اس کے ساتھ آتا تھا اور ادھر رہتا تھا ہمارے ساتھ تو کل جو آیا ہے نا تو مجھے گلے لگ کر افسوس کیا تو مجھے کہتا ہاش صاحب اتنا ادھر بھی بہت جنازہ اپتا پر جو بنو میں جنازہ ہوئے اس کے بارے میں آپ کچھ نہیں کہتے تو وہاں بنو اس کو کوئی وسیب تھا پہلے وہاں پہ جنازہ ہوئے پہلے وہاں پہ جنازہ ہوئے اس کے بعد پھر یہاں ہوئے مجھے بتائیں کہ جس طرح سے وہ مہنتی تھا تو اب آخر میں مطلب لاس ٹائم آپ کے ساتھ کیا بات ہوئی ہے مطلب ہماری ہفتے کے دن ان سے بات ہوئی ہے یہ ہماری پنجابی میں ایک بات ہے کہ ہم آپس میں باپ بیٹا کہتے تھے خوشی کو جب میں اس کو کہتا ہے نا دھلوک مڑوک اس کے بعد یہ مجمع یہ تھا کہ میں بہت بڑا خوش ہوں کبھی وہ مجھے کہتا ابو دھلوک مڑوک ہاں دھلوک مڑو اس نے مجھے ہفتے کے دن تقریباً بارہ وجہ کے قریب میں تلو بے میں تھا ابو دھلوک مڑوک ہاں دھلوک مڑوک میں بھی دھلوک مڑوک اچھا ابو میں نے سمان پیک کر لیا ہے سار کوئی چھیک ہو گیا گاڑی کا انتظام ہو گیا ہے میں ستائیس طریق کو میری پنڈی جو ہے نا پھادری ہے میں نے چھوٹی کی اپلائی کی ہے اگر چھوٹی ہو گئی چاہاں ٹھیک ہے نا چھوٹی ہوئی پھر میں آپ کو وہاں بلاؤں گا جب اس کی موت کی خبر آپ تک پہنچی کوئی نہیں پہنچی جب خبر پہنچی تو کیا گزر آپ بچہ کیا کوئی خبر پہنچے تو کوئی بتایا کیا جوٹ مارو یہ ہوا وہ ماں میں کیسے جوٹ مارو نہیں جب آپ کو پتا چلا کہ اس کی ریتھ ہو گئی ہے ایسے نہیں چطت اس میں یہ ہے کہ اعتوار کے دن نا صوبہ چھے واج کے پندرہ منٹ میں جماعت ہوئی اللہ واقع بار ہوئی تو میرے موبیل کھڑکا تو نماز تھی جب میں نے بات نہیں کی اس کا بہت بچ پانچ سے دوستی کو چھوڑو بھائیوں سے زیادہ تھا اس کو اس نے کال کی پھر اس کو کہا تیری نماز کا ٹائم اور آپ نماز پڑھ لیں پھر اسی وقت کا تنہ اس نے آپ نے بڑے بھائی کو میسیج کیا وہ اگر اس کو میسیج کے جواب دے رہا ہے یاراج کیا کہیں میں آپ نے صبح صبح میسیج کیا وہ نے کہا ہاں پھر یہ وقت گزرا پھر تقریباً آٹھ وجہ کے قریب تو میں نے مس کال نکالی اس کا وہ نمبر تھا تو میں کالیں کرتا رہا لیکن کال جاتی بات نہ ہوتی پھر ہم دونوں بائیدہ جا رہے تھے کہیں کام تو اس نے لہور جانا تھا اس نے مجھے کہا یار کال کر بات ہوتی ہے تو پھر میں یارہ مجھے کال کی تھی بات نہیں ہمارے ذہن میں ایک بات پس کے رات کو پڑھاتا تھا اتوار کے رات زیادہ پڑھاتا تھا پھر سو گئے ہو گا پھر ساڑے بارہ وجہ ایک کال کی لیکن بیل ہوئی ہے جواب نہیں ہوا پھر ایسا ہوا کہ پھر میں نے دین میں آیا چار وجہ پہلے روٹین کے مطابق اٹھتا جب اٹھے گا کالیں دیکھے گا تو مجھے کال کرے گا لیکن مجھے چار وجہ کال نہیں ہوئی حصر کے بعد میں نے انہوں کو کالیں کی ہیں لیکن جواب نہیں ہوا پھر عشاق سے پہلے مغرب کے بعد وہاں ان کے پاس ایک رڑکا رہتا تو عثمان کو اس کا نام میں نے اس کو کال کی تو انہوں نے کہا سوئے ہوئے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے کہا جب یارہ وجہ بیدار ہونا جس جس وقت ہے اس کو کہیں مجھے کال کریں میں پریشان ہوں یارہ وجہ تک مجھے کال نہیں ہوئی تو میں گھڑی کو دیکھا یارہ وجہ تو میرے انہیں ٹھک ٹھک گیا دا ہوئی پھر ایسا ہوا کہ کبھی ادھر مسجد میں ہم تھے جماعت میں تھے اس کے بعد ایسا ہوا میں آٹھ فجے گھر آئے ہوں گھر آ کر پھر کالے کی لیکن بات کسی کا نمبر لگا ہی نہیں بات کے جواب کیا ہونا وہ عثمان کا بھی نہیں لگا پھر میں نے فون کیا اس کو میں کہ فخر بلال نہ کوئی بات نہیں ہو رہی اس نے وہاں اس کا ایک بہت قریبی دوست تھا اسی اس نے اس کو فون کیا شاہ جی پاشا صاحب سے بات نہیں ہو رہی اس نے کہا میں جاتا ہوں بتاتا ہوں پہلے ہم جب ہم بھی گئے ہیں بننوں تو ملازم جب آتے تو باہر سے دروازہ کھٹکاتے وہ اندر سے کہتا آ جاؤ یہ جاتے اگر نہ کہتا تو یہ نہیں جاتے اس لڑکے نے دو مرتبہ دروازہ تو تھوڑا سا کھٹکایا لیکن اندر سے آواز نہیں آئی پھر جب ایسی صاحب گئے ہیں نا انہوں نے دروازہ زور سے کھٹکایا لیکن اندر سے لاک تھا یہ پوری بات ہمارے سامنے آئی ہے اس کے بعد یہ اس نے ایک دروازہ توڑایا پھر اندر گئے ہیں جب دروازہ توڑایا تو اس کو بیٹھ کے دیکھا باقی عملے کو کھٹکا آپ اندر نہ آئیں بس اس نے اس کو خبر دی کہ وہ بیٹھ پہ اللہ کو پیارا ہویا ہوا تھا ابھی جو بعد میں خبر ملی کل بھی یہ اس کے پاس جو لڑکا رہتا تھا اس نے بھی جواب دی ایسی صاحب جو تھے انہوں نے اس کو بتایا کہ اتوار کے دن ہم تین وجہ اڑھائی وجہ تک اکٹھے تھے اور ایک تفصیل دار ہے اس کو پتہ نام کیا مزار سے پانڈا کہتے تھے وہ ادھر میرے میں نے اس سے پوچھا کہ ہم اڑھائی تین وجہ اڑھائی وجہ تک اکٹھے تھے اتوار کے ایک دن کچھ گورمنٹ کا بہت بڑا فنکشن تھا تو انہوں نے کہا ہم اس کو کہا پاشا صاحب آپ کی عادت ہے کہ آپ دس یارہ وجہ سے پہلے نہیں اٹھتے تو وہاں آپ نے آٹھ وجہ پہنچنا آئے تو کالے بھی اس لیے کی اور جو وہاں لڑکا ہے وہ تھوکو ناشتہ اب دودھ پی لیا تھا تا چلیں جی اس کو کہا دودھ لیا اس نے وہ کہتا ہے میں دودھ لے کر گیا پیا پھر اس کو کہا کپرے لے آئے میں نے کپرے پاس وہ کہتا ہے گاڑی پہ بیٹھ کر بھر گئے ہیں وہ تصیل دار بھی ایسی بھی اسی کی گاڑی پہ گئے ہیں تو وہاں سے کھانا شانا کھا کھانا وہ کہتا ہے دھائی وجہ کے قریب آئے ہیں واپس آئے ہیں جو اس کی جگہ پہ بننوں وہاں تھا وہ بھی ساتھ تھا پھر اس کو پورا بنگلہ چیک کر آیا یہ بنگلہ پہلے تھا یہ میں نے کام کر آیا جو ہوتا ہے پھر دونوں وہ کہتا ہے دونوں بعد چلے گئے ہیں پھر چار وجہ یہ اکیل آیا ہے مجھے کہتا ہے عثمان میں سونے لگاؤں ٹھیک ہے وہ کہتا ہے میں نے مغرب کے بعد دستک دی میں نے کہا کوئی کھانا مانا اس نے کہا کھانے کی کوئی ضرورت نہیں پھر میں پھر یار ہے وجہ اس نے مجھے بیل دیئے میں گئے ہوں مجھے کہا پانی لیں مجھے پیاسے پانی پیا پھر پانی پینے کے بعد بھائے مجھے کہتا ہے یہ جو فضور لیٹیں جال دیں ان کو بند کر دیں پھر میں نے لیٹیں بند کر کر اپنے موبائل آن کر کے کر رہا تھا تو ساڑھا بارہ وجہ اس نے بلا بند کیا ہے یہ اس کی رپورٹیں رہتوار کو دیں تو وہ فنکشن میں تھا اس لیے ہماری کال نہیں سنی وہ یہ کہتا ہے باقی ہمیں کوئی پتہ نہیں تین آسلین تو یہ تھے اس مہنتی نوجوان کے والے ہاں ان کو یہ کہیں جو آپ کی یہ سنیں بعد میریہ پہ ان کے لیے بخشش کی رحمت کی دعا کریں جی بلکل آپ دوستان سے مدارش ہے کہ ان کے لیے دعا کیجئے کہ ایک ہمارے لئے ایڈل تھے کہ کتنے دن رات وہ مہنت کرتے تھے کامیاب ہونے کے لیے اور وہ کامیاب بھی ہوئے لیکن دیکھیں کہ جتنی زندگی تھی اللہ پاک نے انہیں دی ہوئی تھی اور کس طرح سے وہ دوسروں کے جوہے وہ مسیحہ بھی تھے لوگوں کی مدد کرتے تھے بچوں سے بہت محبت کرتے تھے تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ان کی زندگی کے بارے میں کمرس میں اپنی ڈائی کا اظہار کیجئے گا اسے کے ساتھ کلچشتے کو دے زیادہ اور دیکھتے رہیں نیو ڈیجیٹل